اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شے کرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈی نیوز ناظرین پھر ایک بار تلنگانہ حکمت اور سبر آباد پولیس پر سوالات اٹھ رہے ہیں کیا ہماری تلنگانہ کی پولیس کوئی خابل ہے اس کے پاس کوئی خابلت ہے کیا وہ کرمینلوں کو پکڑنے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر بارہا کرائیم ٹوڈی نیوز آپ کو کئی ایسے خبریں بتاتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جھوٹ کو سچ سچ کو جھوٹ مظلوموں پر ظلم کرنا رسخہ دکھنے والے لوگوں کے ساتھ دینا اور پولیٹیشنوں کا ساتھ دینا اور کچھ روپیہ لے کر جھوٹ کو سچ سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا وہ اور بات ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارویں نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا تو بس ہے پھر کہاں سے ہم پولیس سے دشمنے لیں گے لیکن آپ کی یہ سوچ آپ کے لئے لقصاندی ہوتی ہے اگر آپ ایک بار ایسا کارنامہ کر دکھائیں تو ایسے پولیس والے سسپنٹ ہو جائیں گے کیونکہ عام بات ہو گئی ہے کوئی بھی زددار آدمی کے خلاف کوئی بھی اگر کمپلنٹ دیتا ہے تو بینا تحقیق کرے ایفیار کر دینا ویرل کر دینا پریس کنفرنس کر دینا اس کے بعد جب کیس ثابت نہیں ہوتا ہے کورٹ سے بائزت بری ہوتے ہیں تو پھر جس کے اوپر الزامت لگتے ہیں وہ کاروائی نہیں کرتے یہی وجہ سے پولیس والے اس طرح کا دھندہ بڑے زور و شور سے چلا رہے ہیں مقبر دلال اور کچھ ایسے پولیٹیشنز کچھ رسخہ دکھنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر اس طرح کا کام کر رہے ہیں ناظرین کیا یہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے دشا کیس کے تعلق سے جو ایک لڑکی جو ڈاکٹر لڑکی تھی جو دو ہزار ونیس نومبر میں اس کا ختل کر دیا گیا تھا اور چھے ڈسمبر کو پولیس نے چار لوگوں کو انکانٹر میں مار گرائے تھا اور پولیس کا لوگوں نے پھولوں سے سواگت کیا تھا لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فیک انکانٹر ہے یہ جھوٹا انکانٹر ہے اور بے خسر لوگوں کو مارا گیا پھر خسروار کون ہے سب میں بڑا سوال ہے کون ہے خسروار آج تک وہ بچتا بات نکل گیا اور یہ نیوز دیکھا ہوگا چار بے خسر لوگوں کو پولیس نے مارا اور وہ بھی ہستا ہوا انجائے کرتا ہوا اور اپنے دوستوں کے ساتھ پھرتا ہوگا اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے ہماری پولیس یہ ہے ہماری تلنگانہ کی پولیس یہ ہے ہماری ہیدراباد کی پولیس جو کیا تو میں نے ہے لیکن چار بے خسروں کو مار کر اپنی واوائی لوٹ رہی ہے نہ کر رہا ہوں منسٹر کیا کر رہا ہے وہ منسٹر کیا ہوں منسٹر پر بھی کاروائی ہوگی اتنی بڑی لاپروائی کون دے گا جواب وہ کمانے والے غریب لوگ تھے کچھ نہیں ملا تو صرف چار لوگوں کو لے کیا کر انکانٹر کر دی اور نیوز بھی ایسی بتائے کہ ان کو اسپورٹ پر لے کر گئے وہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کیے اور پولیس والوں کے پاس سے ہی ہتھیار کھیج کر فیرنگ کرنے لگے اس کے بعد پولیس نے جواب بھی کاروائی کی اور وہ چاروں کا انکانٹر ہو گیا بڑی افسوس کی بات ہے یہ حضر مریوالی بات نہیں ہے لیکن یہ سب میں بڑا سوال ہے کہ اصلی گنے گار کہاں ہے کہ چندرہ شکر راؤ ہوم منسٹر محمد محمود علی ڈریکٹر جنرلہ پولیس پولیس کمیشنر پولیس کی بڑی ٹیم جو یہ بولتے میں نہیں تھک تھی کہ ہم فرینڈلی پولیس ہیں بہت بڑے کارنامے کر رہے ہیں لیکن آپ کی حقیقت کھل کے آگئی ہے آپ کسی کام کے نہیں صرف جھوٹ پہ آپ کی بنیاد ہے روپیوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں رسخہ دکھنے والے لوگوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں یہ ثابت ہو چکا ہے ناظرین سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فیک انکانٹر ہے اور دس پولیس آلوں پر افیر ہو ہائی کورٹ تلنگانہ کو ہدایت دی کہ فورا انتحقی کر کے دس پولیس آلوں پر افیر ہو جو چار لوگ کو انکانٹر کے نام پر مارا گیا ختل کا کیس بنایا جائے اب کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں ساری تفصیلات آپ آگے ریپورٹ میں سنیے اور ایسے پولیس آلوں سے آپ درنے کی ضرورت نہیں ہیں اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایسے بیمان پولیس والے کچھ نہیں کر سکتے صرف جھوٹ کو سچ سچ کو جھوٹ بنا سکتے ہیں آپ کی عزتوں کے ساتھ کھڑوال کر سکتے ہیں چند روپیوں کے لیے اگر آپ تھان لے تو ایسے پولیس آلوں کے خلاف آپ کوٹ کو جا سکتے ہیں اور ایسے پولیس آلوں کے خلاف آپ افیر کر سکتے ہیں اور ایسے پولیس آلوں کے خلاف کاروئی کرتے ہیں ان کو سسپینٹ کر سکتے ہیں دیکھتے سپورٹ ناظرین تلنگانہ ہیدراباد میں ایک ڈاکٹر لڑکی جو اپنے گھر کو نہیں پہنچتی ہے اور اس کی شکایت کی جاتی ہے پولیس ششن میں اس کے بعد تلاش شروع ہوتی ہے تو ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے جو جلیوی حالت میں ملتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کا ریپ کر کے اس لڑکی کو مار دیا گیا ہے اس کے بعد پولیس پر زیادہ پریشر ہوتا ہے اور دیکھتے دیکھتے خبر آگ کی طرح سارے ملک میں پہل جاتی ہے اور پولیس نے اپنی ایمیج بچانے کے لیے حکومت کی ایمیج بچانے کے لیے چار نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہیں یہ لوگ لاری ڈریور اور لوکل کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ چاروں کو گرفتار کر کے پشتاج کرتے ہیں پشتاج میں ان کو کچھ نہیں نکل باوجودس کے اب پولیس کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے فوراں حرکت میں آئی اور خاتلوں کو گرفتار کر لیا اور پولیس ان کو اس جگہ لے جاتی ہے جہاں یہ سارا واقعہ ہوتا ہے وہاں سے یہ خبر آتی ہے کہ چار لوگوں کو انکانٹر کیا گیا پولیس کے اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو یہاں پر لے کر آئے تھے اس کے بعد یہ ہمارے سے ہتھیار چھین کر فائرنگ کرنا شروع کر دی جوابی حملے میں ان چاروں کو مار گرایا اور کئی لوگ سچ بھی مانتے ہیں اس بات کو اور پولیس کے اس کارنامے پر سارے ملک میں پولیس کی تاریف ہوتی ہے تلنگانہ حکومت کی تاریف ہوتی ہے وہاں کے جتے لوگ رہتے ہیں وہاں پولیس والوں کی پھول سے سواگت کرتے ہیں اس کے بعد کہیں نہ کہیں پولیس کا اسٹیٹمنٹ اور یہ چار لوگوں کا بیگراؤنڈ اور جو اسٹوری بنائی گئی تھی اس میں کہیں نہ کہیں سچا ہی نظر نہیں آتی اسی لیے ایک کمیٹی بٹھائی گئی ریٹائر جج ریٹائر سی بی آئی آفیسر انہوں نے ان پر بھی پریشر تھا کہ چھ مہنے میں یہ ریپورٹ داخل کی جائے یہ دو ہزار بیس میں ریپورٹ داخل کیے تھے لیکن کرونا کے چلتے اتنا ڈیلے ہو گیا اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ آرڈر جاری کیا کہ یہ چار انکانٹر جو ہوئے ہیں چار لوگوں کو جو مارا گیا ہے وہ فیک انکانٹر ہے یعنی یہ لوگوں کا ختل کر دیا گیا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اصلی مجرم کون ہیں جس نے یہ لڑکی کو جلایا ریپ کیا وہ کون ہیں پولیس کیا پولیس کو کیا پتا تھا کہ یہ ختل کس نے کیا پولیس کی ساجش کے تحت ایسے مظلوم لوگوں کو مارا گیا کیا ہومنسٹر کو کیسی آر کو پتا تھا کہ اصلی خاتل کون ہیں اس کو بچانے کے لیے اس طرح کا کام کیا گیا یہ بہت بڑے سوالات ہیں یہ آنے والے وقت میں یہ سوالات اٹھیں گے کیونکہ ابھی تک خاتل پکڑا نہیں گیا پھر پولیس نے کس بیس پر یہ چار لوگوں کا ختل کیا اس لیے سپریم کورٹ نے دس پولیس آروں پر افیر کرنے کی بات کی اور چار لوگوں کے ختل کے معاملات میں تلنگانہ ہائی کورٹ کو ہدایت دی اور فوراں کاروائی کرنے کی بات اب اس میں پولیس کمیشنر بڑے آفیسرز بھی موجود ہوں گے یا پھر اپنے سے چھوٹے پولیس آروں کو سامنے کر دیں گے ان پر افیر کرنے کے لیے اب یہ بھی دیکھنا باقی ہے کیا ہوں مینسٹر محمد محمد علی پر کاروائی ہوگی ان پر افیر ہوگی یہ بھی دیکھنا باقی ہے کیونکہ وہ بھی بہت بڑے ذمہ دار ہیں کیونکہ جو لوگ ہمارے سویدھان کا ہمارے خانون کا مزاق بنا رہے تھے جو پولیٹیشن سویدھان میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ پولیس والے یہ سمجھتے تھے کہ عدالت کورٹ کچھ نہیں ہے سویدھان کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے پولیس ٹیشن ہے پولیس والے ہیں تو آج ان کو جواب مل چکا ہے آج ہمارا سویدھان بھی زندہ ہے خانون بھی زندہ ہے اور ایسے بیمان پولیس والے آپ بچ کے نہیں جا سکتے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آج پولیس کا مزاق بنایا گیا ہے آج حکومت کا مزاق بنایا جا رہا ہے کیونکہ خاتل کھلے عام گھوم رہے ہیں اور مظلوموں کو وہ تم نے مار دیا غریب لوگوں کو تم نے مار دیا یہ ایک واقعہ نہیں ایسے کئی واقعاتیں ہمارے شہر اہدرباد تلنگانہ میں ہو رہے ہیں جب سے تلنگانہ حکومت بنی ہے تب سے پولیس میں زیادہ کرپشن آ چکا ہے ظالموں کا لٹیروں کا بروکروں کا دلالوں کا مقبروں کا پولیٹیشن لیڈروں کا رسخہ دکھنے والے لوگوں کا لینڈ مافیاوں کا رات چر رہا ہے اور پولیس ان کے ساتھ ہے غریب مظلوم عام آدمی سیٹیزن آدمی کے ساتھ کوئی پولیس نہیں کوئی حکومت نہیں کوئی ایمیلے نہیں یہ سارے کے سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ہے اور یہ اپنی طاقت بنا کے یہ سمجھتے تھے کہ سبیدھان کچھ نہیں ہے قانون کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی اہم ہیں لیکن آج سپریم کورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ سم میں بڑا اس ملک میں اگر کچھ ہے تو وہ سبیدھان ہے قانون ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ناظرین آج ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کے خلاف لڑنے کی جو بیمان پولیس والے ہیں جو چند روپیوں کے لیے جھوٹا کیس بناتے ہیں چاشت داخل کرتے ہیں اور کچھ دنوں میں وہ کیس برخاص ہو جاتا ہے وہاں پر ہم پولیس کے پر کاروی نہیں کرتے اگر پولیس کے پر کاروی کرتے ہیں تو یقیناً وہ پولیس والے بھی سسپنڈ ہوں گے کیونکہ یہ ریواد چل رہا ہے جھوٹ کو سچ سچ کو جھوٹ بنانے کا روپیے لے کر کچھ بھی کر سکتے ہیں پولیس والے کچھ پولیٹیشنوں کے چاپلوسی کرتے ہیں یہ پولیس والے غلامی کرتے ہیں یہ پولیس والے ان کے گھر کے کتے بنے ہوئے ہیں پولیس والے پولیس والوں کی یہ ایمیج ہو چکی ہے آج اور یہی وجہ ہے کہ آج کریم میں اس لئے گنے گار کہاں ہے کب ملے گا کہاں ملے گا وہ ہے بھی یا نہیں یا پھر بہت بڑے پولیٹیشن کی اولاد ہے جس کو بچانے کی کوشش مظلوم اور معصوم لوگوں کو مار دیا گیا خطل کا چارج لگنا چاہیے ہوم مینسٹر پر بھی لگنا چاہیے وہ سمجھ بڑے خسروبار ہے کیسیار پر بھی انکوری بٹھانی چاہیے پولیس کے پورے اولاد داروں پر انکوری بٹھانی کی ضرورت ہے تب ہی جا کر شاید یہ سسٹم صحیح ہوگا ورنہ کرپشن میں مبتلا جس طرح سے یہ تلنگانہ حکومت چل رہی ہے آگے چل کر اور بھیانک اس کے نتیجے آ سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آم آدمی اب جاگنے کی ضرورت ہے جاگیں اب ایسے لوگوں کے خلاف محیم چلائیں اگر آپ سے کوئی پولیس والا روپیہ پوچھتا ہے مطالبہ کرتا ہے ڈیمین کرتا ہے تو فوراں آپ اس کے اوپر کاروائی کریں تاکہ ایسے گندے پولیس والے ہمارے اس شہر میں نہ رہے ہمارے تلنگانہ میں نہ رہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سسٹم بدلے گا تب ہی جب آم آدمی جاگے گا جب تک آپ نہیں جاگیں گے جب تک آپ سوال کرنے والے نہیں بنیں گے اسی طرح سے پولیس کا ظلم چلتا رہے گا اور اسی طرح سے یہ واقعتیں ہوتے رہیں گے ہم سلام کرتے ہیں وہ مظلوم چار لوگوں کے رشتہ دار والدین کو جس نے ہمت نہیں ہاری جس نے امانداری سے اپنی لڑے لڑی اور ان کے ایڈوکیٹ جو کسی کے سامنے نہیں جھکے ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں عموماً کئی ایسے ایڈوکیٹ ہوتے ہیں جو چند روپیوں میں بک جاتے ہیں لیکن یہاں پر نہ ہی تو ایڈوکیٹ بکا ہے نہ ہی تو ان کے گھر والوں کی طاقت کم ہوئی ہے لڑنے کا جذبہ کم نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ ان کو انصاف ملا اب انصاف حکومت کی جانب سے ان کی فیملی کو کیا دیا جائے وہ بھی ابھی آگے آنا ضروری ہے کیونکہ چار لوگوں کو خطل کا معاملہ ہے یہ جس طرح کی خوشیاں منائی گئی تھی کہ پولیس ہماری سب میں آگے ہے پل بھر میں پولیس کا ست سامنے آگیا اور سب میں ناکارہ جھوٹی کرپشن میں مبتعلہ تلنگانہ پولیس ہے یہ بھی ثابیت ہو چکا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہم کو جاگنے کی ضرورت ہے اور ایسے بیمان پولیس ہالوں کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے میں شکرمت علی کرائیم ٹوڈے نیوز سہدرباد کرپشن میں مبتعلہ